ہیلو دوستو سواغت ہے آپ کا چینل کی ایک نئی ویڈیو میں اس ویڈیو میں ہم کمپیرزن کریں گے بھارت اور پاکستان کے ریلویز کی ریلویز ایک وہ چیز ہے جو بھارت میں تب شروع کی گئی تھی جب ہم آزاد نہیں ہوئے تھے مطلب 1947 میں بھارت اور پاکستان کے ریلویز کے حالات لگ بھگ سمان ہی تھے کیونکہ اسے بریجشرز نے ہی شروع کیا تھا اس وقت جب بھارت اور پاکستان ایک ہی دیش تھے لیکن آج بھارت اور پاکستان کے ریلویز میں کتنا فرق ہے دونوں ہی دیشوں میں ریلویز میں دی جانے والی سویدھاؤں سے لے کر کھانے پینے اور سرکشہ کے معاملوں میں آخر کون سی ریلویز زیادہ آگے ہے تو چلیے آج انہی دونوں کا کمپیرزن کرتے ہیں تو ہیلو دوستو میرا نام ہے دیپک آپ دیکھ رہے ہیں It's Incredible For You تو چلیے شروع کرتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں دونوں ہی دیشوں کی fastest یعنی کی سب سے تیز گتی سے چلنے والی ٹرین سے پاکستان کی ابھی موجودہ سب سے fastest train ہے تیز گاؤم ایکسپریس جو کی کراچی سے راولپنڈی کے بیچ آپریٹ کی جاتی ہے اس کی ادھکتہ مرفتار 140 سے 150 کلومیٹر تک پہنچ سکتی ہے وہیں اگر بات کریں انڈین ریلویز کی تو بھارتی ریلوی کی سب سے fastest train ہے بندے بھارت ایکسپریس جس کو کچھ سمیں پہلے تک لوگ ٹرین 18 کے نام سے بھی جانتے تھے اس نے اپنے ٹرائل کے دوران تقریبا 180 کلومیٹر پرتی گھنٹے تک کی رفتار کو حاصل کیا تھا لیکن on track اسے 130 کلومیٹر پرتی گھنٹے تک کی ہی رفتار سے چلایا جاتا ہے جو کی ابھی نیو دلی سے ورانسی کے بیچ میں چلتی ہے وہیں بھارت کی on track سب سے تیز چلنے والی ریلگاڑی ہے گتیمان ایکسپریس جو کی 160 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے چلتی ہے اور فلحال یہ ٹرین نیو دلی سے جانسے کے بیچ میں چلائی جاتی ہے اگر بات کریں track length کی تو بھارت سائز کے حساب سے دنیا کا چوتھا سب سے بڑا ریلوی نیٹورک ہے بھارت میں کل ایک لاکھ پچیس ہزار کلومیٹر سے بھی زیادہ کا ریلوی track length فلحال میں ایوی لیبل ہے اور لگاتار نئی پٹریاں بچھانے کا بھی کام چالو ہے وہیں پاکستان کی ریلوی نیٹورک چھوٹا ہونی کی وجہ سے ان کے پاس ابھی بھی بارہ ہزار کلومیٹر سے تھوڑا سا ہی زیادہ کا track length ایوی لیبل ہے اب اگر بات کریں ان track length کے electrification کی تو انڈیا ریلوی کی ایک ریپورٹ کے انوصار پیسنجر ٹرافک کی تقریبا 54% track length electrified ہے جو کی اصل میں ایک کافی لمبا track length ہے وہیں بھارتیے ریلوی کا 2022 تک پورے بھارتیے ریلوی نیٹورک کو electrified کرنے کا ٹارگٹ ہے وہیں پاکستان میں ابھی بھی مجھے کوئی electrified track length کی جانکاری نہیں ملی لیکن کافی ڈھوننے کے بعد مجھے پتا چلا کہ ان کے پورے ریلوی track میں سے 293 کلومیٹر کا جو track ہے وہ پاکستانی ریلوی نے electrified کروا رکھا ہے جو کی فیلحال آج کے مقابلے بہت ہی چھوٹا سا track length ہے چلیئے اب بات کرتے ہیں کہ آخر ایک دن میں کتنے لوگ ان ریلویز کے ذریعے اپنی منزل تک پہنچتے ہیں بھارت میں ہر روچ تقریبا 23.07 ملین لوگ بھارتی ریلوی کے ذریعے یادرہ کرتے ہیں وہیں پاکستان میں 0.145 ملین لوگ پرتی دن پاکستانی ریلویز کا استعمال کرتے ہیں تو اگر آپ ریلوی میں travel کر رہے ہیں تو اتنے لمبی یادرہ کے لیے آپ کو کھانے کی تو ضرورت ضرور پڑے گی بھارتی ریلوی کے سبھی ٹرینز کے کھانے کا menu لگ بھگ سیم ہی ہوتا ہے لیکن راجدھانی شتابدی اور جورنٹو جیسی ٹرینز میں کھانا آمطور پر باقی ٹرینز کے مقابلے زیادہ اچھا ہوتا ہے وہیں کسی بھی ٹرین کے فرس کلاس کیبن میں آپ کو آمطور پر سلیپر کلاس یا لوگر کلاس کے کیبن کے مقابلے کافی اچھا کھانا دیا جائے گا وہیں پاکستانی ریلوی کا بھی لگ بھگ سیم ہی حالات ہیں ان کے menu میں بھی کئی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ alien railways اپنے menu میں serve کرتا ہے تو اگر کھانے کے ماملے میں دیکھا جائے تو دونوں ہی دیشوں کے ٹرینز میں آپ کو کھانا تو ملتا ہی ہے اب وہ depend کرتا ہے آپ پر کہ آپ نے کتنے مہنگے کیبن کی ٹکٹ کو بک کیا ہے اس حساب سے آپ کو کھانا پروسہ جاتا ہے وہیں اگر بات کریں بھارت میں ابھی آئی ٹرین ٹرین 18 کی تو فیلحال کے ریویوز کے حساب سے اس کا کھانا بھی باقی ٹرینز کے مقابلے کافی اچھا ہے چلیے اب بات کرتے ہیں ان دونوں دیشوں کی ٹرینز کو maintain اور manage کرنے والوں کی پاکستانی ریلوی میں اس وقت تقریباً 75,000 سے زیادہ کے ایمپرائز ہیں جو کہ پورے پاکستانی ریلوی کو دیکھتے ہیں وہیں دنیا کے چوتھے سب سے بڑے ریلوی سسٹم کو دیکھنے اور سمحاننے کے لیے بھارت نے کل تیرا لاکھ ایمپلائز کی نیوکتی کی ہے جو کہ الگ الگ پوسٹوں پر پوسٹیڑ ہیں وہیں بھارت میں بھارتی ریلوی کے انڈر میں کئی لکشری ٹرینز بھی آتی ہیں جو کہ بھارت کو کئی بار انٹرنیشنل لیبلز پر بھی ریپریزنٹ کر چکی ہیں دیکن اڑیسی، گولڈن چاریٹ، پیلیس آن ویز اور مہاراجہ ایکسپریز جیسی ٹاپ کلاس لکشری ٹرینز بھارتی ریلویز کو ایک نئے مقام پر پہنچا رہی ہیں لیکن ہاں ان ٹرینز میں سفر کرنے کے لیے آپ کا بھی موٹا بینک بیلنس ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ان ٹرینز میں یادرہ کرنے کی قیمت ایک آدمی کی چار لاکھ بھارتی روپیوں سے لے کر سترہ لاکھ بھارتی روپیوں تک ہوتی ہے وہیں پاکستان میں اب بھی فیلحال میں کوئی لکشری ٹرینز موجود نہیں ہے جو کی سارے کے سارے لیکشریس پیمانوں پر کھڑی اتر سکیں وہیں اگر بات کریں دونوں ہی دیشوں کے ٹرینز کی ریوینیو کی کہ آخر یہ ریلویز کتنا پیسہ کماتی ہیں تو آپ نے شاید سنا ہوگا کہ بھارتی ریلویز کی سالانہ انکم اتنی نہیں ہو رہی ہے جتنی بھارتی ریلویز کو امید تھی لیکن پھر بھی بھارتی ریلویز کا ریوینیو 39 بلین یو ایس ڈالرز کا ہے جو کی تقریبن 1.97 لاکھ کروڑ روپے بنتا ہے وہیں پاکستانی ریلویز کا ایک سال کا کل ریوینیو تقریبن 280 ملین ڈالرز کا رہا جو کی ایلین ریلویز کے مقابلے تو کافی کم ہے اب اگر بات ریلویز کی ہو رہی ہے اور مارڈن میٹرو سسٹمز کا نام نہ آئے ایسا ہو ہی نہیں سکتا بھارت نے اپنی سب سے پہلی میٹرو 1984 میں کولکتہ میں شروع کی تھی اور موجودہ سمیہ میں بھارت میں 10 سے 11 شہروں میں well connected میٹرو سسٹم ہے وہیں 15 سے بھی زیادہ شہروں میں اس کا کام چالو ہے وہیں اگر بات کریں پاکستان کی تو وہاں ان کی پہلی میٹرو کا کمرشیلی شروع ہونا ابھی بھی باقی ہے جو کی لاہور میں بن رہی ہے اور orange کلر کو ریل میٹرو سسٹم ہے یہ پروچے کافی ٹائم سے ڈیلے ہوتا جا رہا ہے اور ابھی بھی یہ کمرشیلی آپریشنل نہیں ہوا ہے اور اگر بھوششی کی بات کریں تو بھارت میں فلحال ممبئی احمداباد کے بیچ ایک ہائی سپیڈ ریل کوریڈور پر کام چل رہا ہے جس میں 320 کلومیٹر پتی گھنٹا کی رفتار سی جیپنیز ٹیکنالوجی کی لیٹسٹ بلیٹ رینز دوڑیں گی اس کے 2023 کے مدھی تک ختم ہو جانے کی امید ہے اور شاید دسمبر 2023 میں اسے پبلک کے لیے بھی شروع کر دیا جائے گا وہیں آنے والے بھوششے میں پاکستانی ریلوے ایک اور میٹرو سسٹم کراچی میں بھی شروع کر سکتا ہے تو فلحال 1947 میں جیسے دونوں دیشوں کو ریلوے بلکل ایک ہی سمان حالت میں ملے تھے اس حساب سے بھارت نے ریلوے میں کافی بہترین کام کیا ہے اور امید ہے کہ پاکستان بھی جلد ہی اپنی ریلوے اس کو اور بہتر بنانے کے لیے کڑے قدم اٹھائے گا تو فلحال کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کریں اور اگر آپ چینلل پر نئے آئے ہیں تو چینلل کو سبسکرائب کیے بینا بلکل بھی مجھ جائیے گا کیونکہ اس چینلل پر آپ کو ایسی انٹرسٹنگ ٹاپک سے ریلیٹیڈ ویڈیوز ملتی رہیں گی تو ملتا ہوں آپ سے پھر سے ایک اور نئے انٹرسٹنگ ٹاپک کی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے الویدہ